اور قرآن مجید میں بہت خوبصورت باتیں ہیں آپ کو پتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کچھہریوں کا حال دیکھ کر کے مسلم خواتین برقہ پہن کر کے جب تھانوں میں جاری ہوتی ہیں تو بطور مسلمان میرے دل کو چھوٹ پہنچتی ہے اس بات کی کہ میاں بی بی کے جھگڑوں کو لے کر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں اور پھر جب گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے تو آپ شور میں چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کہیں ادھر جنتر منتر پہ کبھی ادھر دھرنا اپنے گھرے لوں معاملات کو کیوں نہیں صدھار رہے ہیں اپنے کچھن کی آگ کیوں نہیں بجھا رہے ہیں ہمارے گھرے لوں معاملات اگر بہتر ہوتے تو لوگ کیوں تھانوں میں جاتے ہیں اور کیوں پھر کسی کو قانون بنانے کی ضرورت پڑتی کیوں کوئی سوال کھڑے کرتے کیوں کوئی آوازیں بلند ہوتی تو ہمیں اپنے معاملات کو صدھارنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں لباس کا فائدہ کیا ہوتا ہے لباس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے گرمی کا موسم ہو تو لباس ہمیں سردی سے بچاتا ہے سردی کا موسم ہو تو اور اسی طرح سے لباس کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ لباس ہمیں زینت بخشتا ہے لباس ہمیں صاف دکھاتا ہے سترہ دکھاتا ہے اور اسی لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو عیب ہوتے ہیں وہ عیب ہمارا لباس چھپاتا ہے مجھے بتاؤ مسلمانوں جب بھی کبھی ہمارے گھرے لو حالات بگڑتے ہیں جب بھی کبھی ہزبین وائف کے درمیان کلیش ہوتا ہے تو کیا میاں اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوتا اور کیا بیوی اپنے شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر رہی ہوتی جب شوہر اپنی بیوی کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے بیان کرے گا اور اسی طرح سے بیوی جب اپنے شوہر کی برائیاں دوسرے رشتہ داروں سے بیان کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو لباس بنایا تھا ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کے لیے لیکن جب آپ ایک دوسرے کے عہبوں کو ظاہر کر رہے ہیں تو آپ نے لباس کو تار تار کر دیا اور جس طرح سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ کا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے رشتہ بھی خراب ہو گیا ہے بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم بات یہ میں بہت حیرت میں ہوں اس بات پر کہ بہت سارے دیندار لوگ بڑے سارے نمازی لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بیوی کو میکمہ میں چھوڑا ہوا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور بیوی کو تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اور اسی طرح سے بیویوں کا بھی معاملہ اللہ خیر کرے وہ کچھ مردوں پر بڑی زیادتیاں کرتی ہیں یاد رکھئے کہ یہ رشتہ سکون کے لیے بنایا گیا ہے یہ رشتہ ایک دوسرے کو راحت دینے کے لیے بنایا گیا ہے یہ رشتہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے جب بھی یہ رشتہ بے سکونی کے عالم میں پہنچتا ہے